اسلام علیکم تھری کلاس سمجیکٹ اردو اردو کا پیج نمبر 5 پیج نمبر آپ 5 اپن کریں اس پر نظم ہم نات کی جو ہم نے ریڈنگ کی تھی اس کے الفاظ معنی ہے الفاظ معنی آج ہم پڑھتے ہیں کون سے الفاظ معنی ہے وہ آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں یہ لکھے ہمیں الفاظ کے معنی یہ الفاظ لکھے ہمیں اور یہ ان کے معنی لکھے ہمیں سب سے پہلا لفظ ہے نات پہلا لفظ ہے نات نات کے کیا معنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نات کا کیا مطلب ہے یہ اس کا معنی لکھا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا معنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم اس کے بعد دوسرا لفظ ہے آلی ہمت یہ لکھا ہوا ہے آلی ہمت آلی ہمت کا کیا مطلب ہے آلی کا مطلب ہوتا ہے بلند اور ہمت ہمت جس کی ہمت بلند ہو اس کے الفاظ کے معنی دو ہیں جس کی ہمت بلند ہو ایک یہ ہے اور دوسرا ہے جو کبھی ہمت نہ ہارے دوسرا یہ ہے اب ان میں سے آپ نے ایک کرنا ہے جس کی ہمت بلند ہو یا جو کبھی ہمت نہ ہارے تیسرے نمبر پہ ہے مشکت اس کا کیا معنی ہے اس کے بھی دو معنی دی ہوں ہیں تکلیف یا محنت یہ ہے پہلا تکلیف اور دوسرا ہے محنت ٹھیک ہے ان میں سے آپ ایک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے سائٹ پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے اور یہ معنی ٹھیک ہے پہلا لفظ ہے پل یہ والا ہے پل پل کا معنی کیا ہے لمحہ ٹھیک ہے اور دوسرا ہے اس کے بعد ہے امت امت کے کیا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں ٹھیک ہے پیروکار کا مطلب ہے ان کی پیروی کرنے والے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی پیروی کرنے چاہیے ہر کام میں زندگی کے ہر کام میں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے پیغام عام کرنا پیغام عام کرنا عام کرنا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا امت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کو جو پیغام دیا پیغام پھیلانا اس کا معنی ہے پیغام پھیلانا اس کے بعد نیکسٹ ہے جگ یہ ہے جگ جگ کے معنی ہوتا ہے دنیا اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ ہے ماروزی سوالات یہ لکھے ہوئے ہیں ماروزی سوالات درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے درست جواب جو ہوگا چار اپشن دیئے ہوئے ہیں ان میں سے جو درست جواب ہے صحیح جواب ہے وہ آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے اور یہاں پہ جو سرکل بنا ہوا ہے اس کو آپ نے پینسل سے بھرنا ہے پہلا سے پہلا ریڈ کرتے ہیں یہ والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے فرسٹ آپشن ہے حمد دوسرا ہے نات تیسرا ہے غزل چوتھا آپشن ہے نغمہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم نات کہلاتی ہے اس کا دوسرا آپشن جو ہے وہ اس کا جواب ہے نات اس کے بعد نیکسٹ ہے لفظ جگ کے معنی ہیں یہ والا ہے لفظ جگ کے معنی ڈیش ہیں پہلا ہے تارے دوسرا آپشن ہے دنیا تیسرا ہے آسمان چوتھا ہے پہاڑ ابھی ہم نے اوپر الفاظ کے معنی پڑے ہیں جگ کے معنی وہاں پہ کیا ہے دنیا ٹھیک ہے دوسرا آپشن جو ہے اس کا آنسر ہے تیسرا نمبر پہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت کے بدلے ڈیش سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت کے بدلے محبت سکھائی پہلا آپشن ہے محبت دوسرا ہے شفقت تیسرا ہے مشکت اور چوتھا ہے عظمت تو اس کا رائٹ آنسر کون سا ہے محبت ٹھیک ہے محبت یہ والا آپ نے سرکل اس جو ہے اس کا فیل کرنا ہے اور خالی جگہ میں لکھنا ہے چوتھے نمبر پہ کیا ہے یہ والا ہے آم کا ہم آواز لفظ ڈیش ہے آم کا ٹھیک ہے آم کا ہم آواز لفظ ڈیش ہے پہلا آپشن ہے جگ دوسرا ہے ملنسار تیسرا ہے ہمدم اور جوتا ہے کام تو اس کا صحیح آنسر کون سا ہے کام آم کام دونوں ہم آواز ہیں ٹھیک ہے یہ والا آپشن جو ہے اس کا آنسر ہے یہ آپ نے خالی جگہ میں بھی لکھنا ہے اور اس کو فیل بھی کرنا ہے یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے